جنگل میں اسی کی سیاست برقرار رہتی ہے جس کے پاس شار پنجے نکیلے دانت اور زہریلے زہر کی بھرمار رہتی ہے کھونکھار شیر سے لے کر طوفانی تیندوے سب اپنے فیچرز کی بدعولت ہی کمال دکھاتے ہیں لیکن ذرا ان زندگیوں کا تو سوچئے جو بینا کھونکھار فیچرز کے بھی اینیمل کنگڈم میں اپنا آستیتو برقرار رکھتے ہیں لاکھ مصیبت کے بعد بھی وہ جیون کی جنگ فتح کر جاتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ماؤنٹین گوٹس ہیں اینیمل کنگڈم میں گھاس کھاتی ہوئی یہ بکری بھلے ہی سبھی خطرناک فیچرز سے انجان ہے لیکن انہیں معصوم اور سیدھا سمجھنے کی گلتی مہنگی پڑ سکتی ہے لمبے لمبے پہاڑ ٹاپ جانے والی یہ بکریاں پہاڑوں سے سکت ہیں اور بڑی بڑی جمپ لگانا جانتی ہیں جاننا چاہیں گے کیسے تو چلیے بتاتے ہیں ماؤنٹین گوٹس یعنی کی الپائن آئیبیکس یہ وہ جیون ہے جن کا بسیرہ آپ اور ہم سے کہیں دور اونچی چٹانوں پر ہوتا ہے یوروپین ایلپس ان کی خاص نیچرل ہیبیٹیٹ رہی ہے یہاں یہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے رہتی آ رہی ہیں ایک ہزار میٹر کی اونچائی پر اپنا ڈیرہ زمانے میں نہ تو انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ ہی گھبراہٹ اتنی اونچائی پر رہنے والی اس پرجاتی کو وہاں چٹانی پتھر اور روحی فضاؤں کا سانتھ ملتا ہے لیکن ہیبیٹیٹ کی بیرکھو سے ان میں کوئی بدلاؤں نہیں آتا ہے آپ خودی دیکھ لیجئے کہ کتنی شانس سے یہ پتھر بھرے راستوں کو پار کر لیتی ہے بینا ڈرے ماچس کے ڈبے جیسے پتھلے راستوں سے گزرتے ہوئے یہ اپنی بھاری بھر کم شریر کو سنبھالتی ہے اور بڑی آسانی سے آگے بڑھ جاتی ہے دلچسپے بات ہے کہ ایک ایلپائن آئیبیکس سو کلوگرام وجنی ہوتی ہے لیکن سنکھرے راستوں پر ان کی پکڑ اور فورتی دیکھنے لائک ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راک کلائمبرز ایکسپرٹس کو بھی یہ جیو شاندہ ٹریننگ دے سکتے ہیں اور سب سے اونچی چڑھائی میں بھی چڑھنا سیکھ سکتی ہیں دو بڑے سنگھ کے ساتھ ایلپائن آئیبیکس راک کلائمبرز میں ماسٹر تو ہیں ہی ساتھ ہی ان کے پاس ایک پرفیکٹ باڈی ہے جو بہت گھاتک استیتی میں بھی ایڈجسٹ کر جاتی ہے یہ جیو کے پاس پرفیکٹلی فٹ لیکس اور پیکٹورل مسلس ہوتی ہیں اور انہی کی بدولت یہ سب سے اونچی چڑھائیوں کو بھی پار کر جاتے ہیں دراصل کھڑے چٹانوں پر چڑھنے کی قابلیت ان کے ہوف سے آتی ہے ان کے ہوفز میں سکشن کپس ہوتے ہیں جو چٹانوں پر اپنی پکڑ بنا لیتے ہیں اور اسی لیے سنگھرے راستوں میں بھی ان کے گرنے کے چانسز کافی کم رہتے ہیں ایلپائن آئیبیکس کے شاندار ہوفز میں اندر کی اور سوفٹ پیڈ ہوتے ہیں جس سے انہیں چلنے میں آرام ملتا ہے اپنے اس فیچر کے بدولت ایلپائن آئیبیکس کتنا بھی خطرناک راستہ تیہ کر سکتی ہیں دور سے دیکھنے والے درشک کو لگتا ہے کہ یہ جیو اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہے اور اگلے ہی پل نیچے گر سکتی ہے لیکن جو راستہ ہمارے لیے خطرناک ہوتا ہے وہ ان کے لیے مون ووک ہوتا ہے چٹانوں پر چلنے کے علاوہ آئیبیکس کے پاس جمپنگ فیچرز ہوتا ہے جب ان جیووں کو لگتا ہے کہ چٹانی راستوں پر آگے یہ گر سکتے ہیں تو یہ لمبی چھلانگ لگا کر یہ اپنا راستہ بدلنا جانتے ہیں دیکھنے میں یہ بھلے ہی خطرناک لگتا ہے بھکری کا دیدار کر لیجئے جو بڑے ہی شان سے اونچی کلیف پر غاس چر رہی ہے یہاں ایک انچ کی گلتی بھی اسے نیچے گرہ سکتی ہے لیکن آپ ذرا اس کی مجبوط اور کانفیڈنٹ پکڑ کو دیکھئے جس کی بدولت یہ جمپ لگا کر اگلے ہی پل اوپر آ جاتی ہے ماؤنٹین گوٹس اپنے آپ میں بےمثال ہیں جتنے حیرت انگیز ان کے فیچرز ہیں یہ دیکھنے میں بھی اتنے ہی شاندار لگتے ہیں ان کے بڑے سینگ کو دیکھ کر آپ انہیں انٹیلوپ کا رشتدار سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ اصل میں مسک آکس کے پریوار سے سمبند رکھتے ہیں اس پرجاتی میں بکریوں پر ان کی ہیبیٹیٹ کا کافی پرابہ پڑتا ہے پہاڑی شتر میں رہنے والی آئی بیکس کے پاس زیادہ بڑے سینگ ہوتے ہیں جبکہ ان کی برفیلی پرجاتی میں سینگ کافی پتلے اور چھوٹے ہوتے ہیں اس کے علاوہ برفیلی علاقوں میں رہنے والی بکری میں ان بھی بہت زیادہ ماترہ میں پائی جاتی ہے جو انہیں مائنس 46 ڈگری ٹیمپریچر میں تھنڈ سے بچانے کا کام کرتی ہے لیکن سپرنگ سیزن آتے ہی یہی ان ان کی دشمن بن جاتی ہے گرمی بڑھنے پر ان کی گرمی سے بکری میں ہارٹ سٹرک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسے میں وہ خود کو کول ڈاؤن رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہیں دلچسپ بات ہے کہ موسم چاہے کوئی بھی ہو لیکن راک کلائمبنگ کی ان کے سکلز میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا یہ فیچر اس پرجاتی میں جرمجات ہوتا ہے اور یہ اسی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں پیدا ہوئے نئے بچے بھی اپنی ماں کو فالو کرتے ہوئے راک کلائمبنگ میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور اسی کے دم پر کبھی کبھی وہ چٹان کے علاوہ سٹیپ والز پر بھی چڑھ جاتے ہیں آپ ذرا اسی بکری کو دیکھ لیجئے جو بڑے آرام سے کھڑی دیوار پر چڑھ جاتی ہے اور یہ ایسا اکیلے نہیں کرتی بلکہ اپنے بچے کو بھی سکھاتی ہے دیوار کے ٹاپ پر آپ دونوں ماں اور بچوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ بینا ڈر کے ایک ساتھ چل کر رہے ہیں ماننا پڑے گا کہ ایسے دیواروں کو ٹاپ لینے کا ٹیلنٹ آپ کو باقی کسی جانور میں دیکھنے کو نہیں ملے گا خیر ان کے اس حیرتنگیس فیچرز کو لے کر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر بکرییاں ایسا کرتی کیوں ہیں اپنی جان پر کھیل کر وہ ایسی دیوار کیوں چڑھتی ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے کیا ملتا ہے دراصل ایسا کرنے سے انہیں وہ ضروری منرلز ملتے ہیں جو ان کے شریر کے لیے کافی ضروری ہوتے ہیں چٹانوں پر لگے انہی سالٹ اور منرلز کی تلاش میں وہ اکثر کھڑی چٹانوں پر چڑھ جاتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہی منرلز بکریوں میں برین کی فنکشن کو بہتر کرنے کا کام کرتے ہیں ہمارے لیے شاید ان منرلز کو اس طرح سے پانا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن بکری کے لیے یہ آسان ہوتا ہے اور انہیں ایسا کرنے میں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا جس فورتی سے وہ چٹانوں پر چڑھتی ہیں اسی فورتی سے صحیح سلامت نیچے اترنے کا راستہ بھی جانتی ہیں اس پرجاتی کے بارے میں ایک خاص بات اور ہے کہ یہ بڑے بڑے جمپ لگا سکتی ہیں کئی بار یہ دو سے تین میٹر لمبی دراروں کو سیکنڈز میں کور کر لیتی ہیں دیکھنے میں یہ بہت ہی معصوم لگتی ہیں لیکن ان کی یہ طاقت شاندار ہے جب یہ بکریوں گروپ میں ہوتی ہیں تو چھوٹی صدسے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی اسی انداز میں کھائی کو پار کرتا نظر آتا ہے خیر جمپنگ اور کلائمبنگ کے علاوہ یہ پرجاتی ایک دوسرے پر ایگریشن ہونا بھی جانتی ہے جنگل میں کئی بار ایک ہی گروپ کے دو صدس سے بھی آپس میں بھیڑ جاتے ہیں لڑائی میں ہتھیار کے طور پر یہ ہمیشہ اپنے سنگوں کا استعمال کرتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے کیسے یہاں دو بکریوں ایک دوسرے کو سنگ سے ٹارگٹ کر کے نوک آٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس طرح کی لڑائیاں جب زمین پر ہوتی ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک آسانی سے بیک آؤٹ کر جاتا ہے لیکن اونچی پہاڑیوں پر ایسے گھم آسان میں نیچے گرنے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں کئی ایسے معاملے بھی دیکھے گئے ہیں جہاں ایسی لڑائیاں اکثر فیمل کو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے ہوتی ہیں لڑائی کے علاوہ اپنی پارٹنر کو آکرشت کرنے کے لیے یہ جیب بھی باہر نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں بلاوا دیتے ہیں ماؤنٹن گوٹس جتنی سیدھی اور سرل جانور لگتی ہے اصل میں ان کا شکار کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے تیندوے کو بھی انہیں ان کی ٹیریٹری میں گھس کر مار گرانے کے لیے کافی محنت مشکت کرنے پڑتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ تیندوے سے فورتی میں کم ہونے کے بعد بھی یہ کافی چوکن نہیں رہتی ہیں اور خطرہ محسوس ہوتے ہی موقع سے نکل لیتی ہیں خیر ان کے خلاف کافی بار تیندوے کا شکار فیل ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انہیں اپنی محنت کا انعام بھی نصیب ہو جاتا ہے خطرناک اور خونخار ہونے کے ناتے تیندوے چالبازی میں ماؤنٹن گوٹس کو کہیں نہ کہیں پچھارنے کی قابلیت رکھتے ہیں تیندوے کے علاوہ بھالو بھی ماؤنٹن گوٹس کے جانی دشمن ہوتے ہیں اور انہیں مارنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں ان کے خلاف بکریوں کی تیجی ہی ان کا سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ بیر کافی دھیمی گتی سے بھاگتے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یہ پرجاتی موقع پر چوکہ مار لیتی ہے خیر بات جب اوبر خابر راستوں پر دوڑنے اور اچھلنے کودنے کی آتی ہے تو بھالو بھی اپنا کمال دکھاتے ہیں ماؤنٹن گوٹس کی طرح اونچی چٹانے چڑنے میں بھی یہ کمال کر جاتے ہیں لیکن پھر بھی ماؤنٹن گوٹس کو مارنے کے لیے انہیں ہمیشہ ایک یوجنا اور ٹرپ کی ضرورت ہوتی ہے تیندوے کی طرح یہ اپنے شکار کو زیادہ دور تک چیز نہیں کر سکتے ہیں اس لئے یہ ہمیشہ بکریوں کو جال میں فسا کر ہی اپنا شکار بناتے ہیں خیر اب بات کرتے ہیں اس شکاری کی جو ماؤنٹن گوٹس پر سب سے بھاری پڑتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایگلز کی آسمان کے یہ باتشاہ بہدھی چالاکی سے ماؤنٹن گوٹس کو اپنے پنجوں میں فسا کر اڑا لے جاتے ہیں لیکن اگر بکری آکار سے کچھ زیادہ بڑی ہوتی ہے تو یہ اسے اوپر سے نیچے گرا کر مار ڈالتے ہیں دونوں ہی ستھیتی میں جیت ایگلز کی ہوتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کی بکریوں اوچھی پہاڑی پر ہو یا پھر ڈھالان سے نیچے آ رہی ہو خون کے کھیل میں جیت ایگلز کی ہی ہوتی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکاری کیسے بکریوں کو اپنے پنجوں میں فسا کر انہیں گھائل کر دیتے ہیں اور اپنی لیجیسی ثابت کرتے ہیں دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ بکریوں کے پاس بھلے ہی چٹان کی اونچائیوں پر سروائیو کرنے کے لیے ضروری فیچرز وکسیت ہوئے ہیں لیکن کھنکھار شکاریوں کے خلاف خود کو بچانے کے لیے ان میں ڈیفنس فیچرز کی بھاری کمی ہے اور اسی لیے وہ کئی مائنوں میں مات کھا جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکس ٹاپک آپ کو کس جانور پر چاہیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے یا سیکھنے کو ملا یا پھر انٹرسٹنگ لگا تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے فرنڈس اور فیملی میں سے ضرور شیئر کریں اور یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آئیکن کو آن کر لیجے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ مس نہ کریں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار